بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر ایک السحیح المسلم جلدوم عزیز طلبہ اکرام آج کے سبق میں ہم کتاب الاعتقاف پڑھیں گے اور عنوان ہے آج کا باب الاعتقاف العشر الاخر میں رمضان کہ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتقاف کرنا کتاب الاعتقاف باب اعتقاف العشر الاخر میں رمضان یہ باب ہے رمضان کے آخری عشرہ میں اعتقاف کے بیان میں وبہی قال حدثنا محمد بن مہران الرازی قال حدثنا حاتم بن اسماعیل عن موسیٰ بن عقبت عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکانا یعتقفو فی العشر الاخر من رمضان حدرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشروں میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے باقی احادیث پڑھنے سے قبل یہاں ہم اعتقاف کے حوالے سے باسیں کریں گے کہ اعتقاف کا لغوی اور استلاحی معنی کیا ہے اسی طریقے سے اعتقاف کے اندر ائمہ کا اختلاف کیا ہے تو یہ تفصیل ہم باقی احادیث ذکر کرنے سے پہلے پہلے اس تفصیل کو یہاں پر ذکر کریں گے سب سے پہلے اعتقاف کا لغوی اور استلاحی معنی ذکر کریں گے اعتقاف کا لغوی معنی ہے مقس حبس اور لزوم اللہ میں اسفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعتقاف کا لغوی معنی ہے تعظیم کی نیت سے کسی چیز کے پاس تھہرنا جبکہ شرعی استلاح میں اعتقاف کا معنی ہے عبادت کی نیت سے مسجد میں تھہرنا بعض لوگوں نے ان الفاظ میں تعریف ذکر کی ہے کہ مسلمان کا مسجد میں مخصوص صفت کے ساتھ تھہرنے کو اعتقاف کہتے ہیں اعتقاف کا دوسرا نام جوار بھی ہے قرآن کریم کے اندر اعتقاف کے متعلق آیات کے اندر ہے سواءن العاقف فیہ والباد یعنی برابر ہے اس میں رہنے والا اور باہر سے آنے والا اسی طریقے سے دوسری جگہ فرمایا فَأَتَوْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَسْنَا مِن لَهُمْ پنی اسرائیل ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو اپنے بطوں کے گرد تعظیم سے بیٹھے ہوئے تھے ان دونوں آیتوں میں اعتقاف لغوی معنی میں مستعمل ہے اور قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اس کے اندر اعتقاف شرعی معنی کے اندر مستعمل ہے یعنی اپنی بیویوں کا جنسی تقرب اور تلزز حاصل نہ کرو درآن حالے کہ تم اعتقاف میں ہو تو اعتقاف کی حالت میں مباشرت ممنوع ہے تو اس آیت کے اندر اعتقاف شرعی اور استلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے اعتقاف کی اقسام یہ بات تو واضح ہے کہ اعتقاف میں بندہ اللہ کے گھر کا مجاور بن کر اس کا قرب حاصل کرتا ہے دنیا کی مسروفیات دنیا کی مسروفیات اور اسائشوں سے کنارہ کش ہوتا ہے دنیاوی لذتوں کو چھوڑ کر عبادت کی مشقتوں کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کو طلب کرنے کے لیے اس کے گھر میں دیرہ ڈال کر بیٹھ جاتا ہے عطاق اور آسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعتقاف کرنے والا اشس کی طرح ہے جو کسی سخی داتا سے بھیک لینے کے لیے اس کے دروازے پر دھرنا دیر کر بیٹھ جائے اور وہاں جم کر بیٹھ جائے کہ جب تک مجھے داتا بھیک نہیں دے گا میں یہاں سے ٹلوں گا نہیں تو اسی طریقے سے جو شس مسجد میں اعتقاف کرتا ہے گویا وہ شس اللہ کے گھر کی چوکھٹ تھام کر بیٹھ گیا اور کہتا ہے کہ جب تک تو مجھے بخش نہیں دے گا میں تیرے دروازے سے اٹھوں گا نہیں گویا اعتقاف کے ذریعہ بندہ کی اللہ تعالیٰ سے محبت ذوق اور شوق اور اس کی عبادت کا اظہار ہوتا ہے اعتقاف کی تین قسمیں ذکر کی جاتی ہیں نمبر ایک فرس نمبر دو سنت مؤکدہ اور نمبر تین نفل علمہ کسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعتقاف کا وجوب نظر مطلق سے ہوتا ہے یا نظر مقید سے یعنی وجوب بمانہ فرض نظر مطلق کی مثال وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ یوں کہہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن یا ایک مہ کا اعتقاف کروں گا یہ نظر مطلق ہے اور نظر مقید کی مثال کے بندہ یوں کہہ میرا فلان کام ہو گیا یا فلان بیمار ٹھیک ہو گیا یعنی اپنی کوئی حاجت ذکر کرے تو میں اتنے دنوں کا اعتقاف کروں گا یہ ہے نظر مقید اور جہاں تک بات ہے سنت مؤکدہ کی تو رمضان کے آخری عاشرے میں اعتقاف کرنا یہ سنت مؤکدہ علل کفایہ ہے یعنی پورے محلے سے اگر ایک بندہ بھی بیٹھ گیا تو سب کے سب کی طرف سے وہ کفایت کر جائے گا اعتقاف کی پہلی جو دو قسمیں ہیں یعنی فرض اور سنت مؤکدہ ان دونوں قسموں کے اندر روزہ شرط ہے جبکہ اعتقاف نفل اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر ایک دن کا ہو تو اس میں بھی روزہ شرط ہے اور چند گھنٹوں یا چند منٹ کے اعتقاف ہو تو پھر اس میں روزہ شرط نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے حسن بن زیاد نقل کرتے ہیں کہ اعتقاف نفل کے لیے بھی روزہ کی شرط ہے اس بنا پر ان کے ہاں اعتقاف نفل ایک دن سے کم کا جائز نہ ہوگا اور امام محمد رحمہ اللہ نے مبسوط میں لکھا ہے کہ اعتقاف نفل ایک گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے تو جب ایک گھنٹے کا ہوا تو ظاہر ہے پھر ان کے ہاں روزہ شرط نہیں ہوگا اعتقاف میں ائمہ کے مذاہب علامہ نووی رحمہ اللہ نے تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق نکل کیا ہے کہ فی نفسی ہی اعتقاف مستحب ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف یہ سنت مؤکدہ ہے امام شافی رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب اور متبعین کا مذہب یہ ہے کہ روزہ اعتقاف کی شرط نہیں ہے بلکہ غیر روزہ دار کا اعتقاف بھی صحیح ہے اور دوسری بات یہ کہ ایک ساعت اور ایک لحظہ کا اعتقاف بھی ان کے نزدیک صحیح ہے اعتقاف میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے اور عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کے سوا اعتقاف کا اور کوئی مفہوم نہیں ہے اسی طرح سے اعتقاف کے دوران کوئی دنیاوی کلام یا کام کیا تو اس سے اعتقاف فاسد نہیں ہوتا جبکہ امام ابو حنیفہ امام مالک اور جمہور حضرات کا موقف یہ ہے کہ اعتقاف کے لئے روزہ شرط ہے غیر روزہ دار کا اعتقاف صحیح نہیں ہے جمہور کی دلیل وہ احادیث ہیں جو انشاءاللہ اس باب میں ذکر کی جائیں گی اور وہاں پر ان کی طرف اشارہ بھی کر دیا جائے گا امام شافیر رحمہ اللہ کی دلیل وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے پہلے عشرہ میں اعتقاف کیا اور دوسری دلیل بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے جاہلیت میں ایک رات کے اعتقاف کی نظر مانی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو تو یہ بات ظاہر ہے کہ رات میں روزہ مشروع نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اعتقاف بغیر روزے کے ہو سکتا ہے اور اعتقاف میں روزہ شرط نہیں ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ امام شافیر امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ ان تینوں حضرات کا مسئلہ کیا ہے کہ مرد ہو یا عورت اعتقاف صرف مسجد میں مشروع ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ کیا ہے کہ مرد صرف مسجد میں اعتقاف کر سکتا ہے اور عورت کے لئے اجازت ہے کہ گھر میں جس جگہ کو نماز کے لئے خاص کیا گیا ہو وہاں اعتقاف کے لئے بیٹھ جائے اور پھر جمہور کے نزدیک اعتقاف کے لئے مسجد عام شرط ہے اور امام شافیر اور امام مالک کے نزدیک ہر مسجد میں اعتقاف جائز ہے امام احمد کے نزدیک اعتقاف اس مسجد کے ساتھ خاص ہے جس میں نماز باجماعت ادا کی جاتی ہو جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس مسجد میں اعتقاف کیا جائے گا جس میں تمام نمازیں پڑھی جاتی ہوں احداف کا نقطہ نظر اعتقاف کے حالے سے ایک تو یہ بات آگئی کہ اعتقاف میں روزہ شرط ہے سنن ابو داود کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے لا اعتقاف الا بسومن کہ روزے کے بغیر اعتقاف نہیں ہوتا روزے کے بغیر اعتقاف نہیں اسی طریقے سے علامہ نووی رحمہ اللہ نے صحیح بقاری کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے پہلے عشرے میں اعتقاف کیا اس حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ نے پہلے عشرے میں روزے نہیں رکھے تھے اور نہیں شوال کے پہلے عشرے میں روزے رکھنا غیر مشروع ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ رکھے انہوں نے اعتقاف کیا ہو ایسا ممکن ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت نکل کی گئی ہے تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں حناف کے مسلم میں رات کے بجائے دن کا لفظ ہے اور نسائی کی روایت میں دن یا رات کسی کا ذکر نہیں ہے دراصل حضرت عمر نے دن اور رات دونوں کا ذکر کیا تھا کسی راوی نے دن کا ذکر کیا اور کسی نے رات کا علمہ عینی رحمہ اللہ نے اسے یوں ہی تطبیق دی ہے اعتقاف سنت کی شرائط مذاہب اربعہ کے فقہانے اعتقاف فرض اور اعتقاف نفل کی شرائط اور احکام بیان کیے ہیں اور رمضان کے عشرہ اخیرہ کا اعتقاف جو سنت معقدہ ہے اس کی شرائط اور احکام سے بحث نہیں کی اس لیے یہ بات غور طلب ہے کہ رمضان کے عشرہ اخیرہ کے اعتقاف میں اعتقاف فرض کی شرائط کا اعتبار ہوگا یا نفل اعتقاف کی تو اس سلسلے میں عام قائدہ یہ ہے کہ سنن میں نوافل کی شرائط اور رعایات کا اعتبار کیا جاتا ہے یعنی نفل نمازوں میں جو شرائط اور رعایات ہیں وہ سب سنن میں معتبر ہیں مثلا نفل نماز میں قیام فرض نہیں ہے تو سنن میں بھی قیام فرض نہیں صبح کی جو دو رکعات سنت ہیں وہ اس سے مستثناء ہیں کیونکہ وہ زیادہ تاقید کی بنا پر واجب کے قریب ہیں اس لیے انہیں بیٹھ کر نہیں پڑا جا سکتا باقی نوافل کا حکم وہی ہے جو سنن کا ہے اور پھر یہ کہ نوافل سواری پر پڑھ سکتے ہیں اور سواری کے وقت استقبال قبلہ یہ بھی شرط نہیں ہے سنن معقدہ بھی اسی طرح سواری پر پڑھی جا سکتی ہیں اور استقبال قبلہ ان میں بھی شرط نہیں ہے فرض نمازوں میں قرآن مجید کی تلاوت خلاف ترتیب مکروح ہے جبکہ نفل نماز میں مکروح نہیں ہے سنن میں بھی نوافل کی طرح یہی حکم ہے اسی طرح تقرار سورت فرض کی رکعات میں مکروح تنسیح ہی ہے جبکہ نوافل اور سنن میں یہ حکم نہیں ہے لیکن اعتقاف کے باب میں یہ اصول اس طرح لاغو نہیں ہے اعتقاف سنت میں اعتقاف فرض کی شرائط کا اعتبار ہوگا اور اعتقاف نفل کی رعایات اس میں ملہوز نہیں ہوں گی مثلا نفلی اعتقاف میں نمازہ پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں مریض کی عیادت کر سکتے ہیں بلا ضرورت شرعی وصل کر سکتے ہیں لیکن فرض اعتقاف میں یہ چیزیں جائز نہیں ہیں اسی طرح اعتقاف سنت میں بھی یہ چیزیں جائز نہیں ہیں یہاں اعتقاف سنت میں اعتقاف نفل کے احکام اس لیے جاری نہیں ہوں گے کہ یہ دونوں اعتقاف اپنی حقیقت کے اعتبار سے مختلف ہیں اعتقاف نفل ایک گھنٹہ ایک ساعت ایک منٹ کا بھی ہو سکتا ہے اور جب وہ مذکورہ نوعیت کے کسی کام کے سبب سے جائے گا اس کا اعتقاف پورا ہو جائے گا اس لیے اس میں یہ وسط اور گنجائش ہے کہ وہ نماز جنازہ کے لیے جا سکتا ہے اس میں مریض کی عیادت کی جا سکتی ہے بلا ضرورت شرع وصل کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اعتقاف اس کا ٹوٹ جائے گا ختم ہو جائے گا اور جب دوبارہ آئے گا تو اس کا اعتقاف پھر سے شروع ہو جائے گا اور پچھلے اعتقاف فاسد نہیں ہوگا لیکن اس کے برخلاف اعتقاف سنت کے کہ یہ دس دنوں کا ہے اس میں کسی قسم کی تقسیم تقتید تفریق کی گنجائش نہیں ہے یہ ساعات پر لحظات پر منقسم نہیں ہے اس لئے اعتقاف سنت میں یہ اعتبار نہیں تو اعتقاف مستحب یہی رمضان کے عشرہ اخیرہ کا اعتقاف ہے اسی کو ہم سنت مؤکدہ بھی کہتے ہیں اور اس میں نماز جنازہ کی اجازت نہ دینا اسی اصول پر مبنی ہے کہ اعتقاف سنت میں اعتقاف فرض کی شرائط کا اعتبار کیا گیا ہے فرض اعتقاف کے احکام علامہ سرحسی رحمہ اللہ حنفی وہ اعتقاف کی شرائط بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ معتقف نماز جمع پڑھنے کے لیے بولو براز کے لیے مسجد سے نکل سکتا ہے اور بولو براز سے نکلنے کی دلیل حضرت عائشہ رضی کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام صرف انسانی حاجت کو رفع کرنے کے لیے جائے اعتقاف سے باہر جاتے تھے اور اس لیے بھی کہ مدت اعتقاف میں اس حاجت کا پیش آنا یہ یقینی بات ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ مسجد میں اس حاجت کو رفع نہیں کیا جا سکتا تو اس لیے اس حاجت کو رفع کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا یہ عادتاً مستثنہ ہے امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد سے نکلنے پر اعتقاف فاسد ہو جاتا ہے کیونکہ معتقف کے لیے ابتداء یہ ممکن تھا کہ وہ جامعہ مسجد میں اعتقاف کرتا اور جمعہ کے لیے نکلنے کی ضرورت نہ پیش آتی غیر جامعہ مسجد میں اعتقاف کرنا اور پھر جمعہ کے لیے جامعہ مسجد جانا بلا ضرورت خروج ہے اس لیے اس سے اعتقاف فاسد ہو جائے گا جبکہ حناف کی دلیل یہ ہے کہ مدت اعتقاف میں جمعہ کے لیے جانا یہ معلوم الوقوع ہے اس لیے یہ بھی عادتاً مستثنہ ہے جیسا کہ قضاء حاجت کے لیے جانا البتہ مریض کی عیادت چونکہ یہ معلوم الوقوع نہیں ہے اور اس لیے بھی کہ اعتقاف کی نظر ماننے والا عبادت کی نظر مانتا ہے معصیت کی نظر نہیں مانتا اور جمعہ پڑھنے کے لیے جانا عبادت ہے اور جمعہ پڑھنے کے لیے نہ جانا معصیت ہے اسی طرح کسی کو رغصت کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا یا حجاج کی ملاقات کے لیے جانا یا انہیں الویدہ کہنا یہ سب چیزیں ناجائز ہیں اسی طرح کھانے پینے کا عمل مسجد کی جائے اعتقاف میں ہو سکتا ہے تو کھانے پینے کے لیے بھی مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے علامہ حاکم شہید رحمہ اللہ نے رکھا ہے کہ جب مسجد سے ایک دن یا نصف دن سے زیادہ کے لیے جائے تو اعتقاف فاسد ہو جائے گا کیونکہ اعتقاف کا رکن فوت ہو گیا اور اگر ایک گھنٹے کے لیے مسجد سے گیا تو امام ابو حنیفہ کے قول پر اس کا اعتقاف فاسد ہو جائے گا جبکہ امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر اس کا اعتقاف اس وقت تک فاسد نہیں ہوگا جب تک کہ نصف یوم سے زیادہ کے لیے مسجد سے نہ نکلے علامہ سرحسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب کا قول قیاس کے زیادہ قریب ہے البتہ صاحبین کا قول سہولت کے زیادہ قریب ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ قلیل مقدار ضرورت کی بنا پر معاف ہے گویا جب انسان قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو اس کو تیز چلنے کا حکم نہیں دیا جاتا بلکہ اس کے لیے آہستہ چلنا بھی جائز ہے اس سے معلوم ہوا کہ قلیل مقدار میں مسجد سے نکلنا معاف ہے اور کثیر مقدار معاف نہیں ہے اور ہم نے قلیل اور کثیر میں حد فاصل نصف یوم کو قرار دیا ہے کیونکہ قلیل کثیر کے تابع ہوتا ہے اور جب معتقف نے دن کا اکثر حصہ مسجد میں گزارا ہے تو گویا وہ تمام دن مسجد میں رہا جیسا کہ رمضان میں روزے کی نیت کا حکم ہے کیونکہ جب دن کے اکثر حصہ میں روزے کی نیت پائی جاتی ہے تو پورے دن میں نیت کا اعتبار کر لیا جاتا ہے جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعتقاف کا رکن مسجد میں قیام ہے اور مسجد سے نکلنا یہ قیام کی زد ہے اور جو شخص مسجد سے نکلے گا وہ اعتقاف کا رکن باطل کر دے گا اور اس میں قلیل اور کثیر کا کوئی فرق نہیں ہے جس طرح کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں قلیل اور کثیر کا کوئی فرق نہیں یا جس طرح حدث بے وضوح ہونا اس سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں قلیل اور کثیر کا کوئی فرق نہیں ہے اعتقاف نفل کے احکام علامہ کا سانی رحمہ اللہ نے نفلی اعتقاف کے احکام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بلا عذر شریع مسجد سے باہر نکلے مثلا مریض کی عیادت کے لیے یا جنازہ میں شریک ہونے کے لیے تو آیا اس سے اس کا اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے تو اس حوالے سے انہوں نے دو روایتیں ذکر کی ہیں اصل کی روایت یہ ہے کہ نہیں ٹوٹتا اور حسن بن زیاد نے امام امو حنیفہ سے یہ روایت کیا ہے کہ اس کا اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے اور اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اعتقاف نفل کی دو تعریفیں ہیں ایک تعریف یہ کہ اعتقاف نفل میں وقت کی تحدید اور تعیین نہیں اور دوسری تعریف یہ ہے کہ اعتقاف نفل کی مقدار ایک دن ہے اسی وجہ سے وہ روزے کے بغیر صحیح نہیں ہے اصل کی روایت پہلی تعریف پر مبنی ہے کیونکہ جب اعتقاف نفل میں وقت کی کوئی مقدار اور حد نہیں ہے تو بلا عذر شرعی مسجد سے نکلنے سے یہ اعتقاف ٹوٹے گا نہیں بلکہ ختم ہو جائے گا پورا ہو جائے گا اور حسن بن زیاد کی روایت دوسری تعریف پر مبنی ہے کیونکہ جب وہ ایک دن کے ساتھ مقید ہے تو دن پورا کیے بغیر بلا عذر شرعی نکلنے سے اعتقاف فاسد ہو جائے گا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ گرمی کے باعث اعتقاف میں غسل کا حکم علامہ کسانی رحم اللہ کی سبارت سے اعتقاف سنت کی شرط بھی معلوم ہو گئی کیونکہ اعتقاف نفل ایک دن کا ہو تو اس میں بلا عذر شرعی مسجد سے نکلنا اس اعتقاف کے بطلان اور فساد کا موجب ہے اس لئے اعتقاف سنت میں بھی یہی قیدہ جاری ہوگا کیونکہ وہ پورے دس دن کا اعتقاف ہوتا ہے اس میں بلا عذر شرعی نکلنا اس کے ٹوٹنے کا سبب ہے بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں بعض لوگ یہاں پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ گرمیوں کے مسم میں دس دن بغیر غسل کے گزارنا سخت تنگی اور پریشانی کا باعث ہے بدن پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے بدبو اور گرمی سے سخت برا حال ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا یہ ممکن ہے کہ بدن کو تھنڈک پہنچانے کے لئے غسل کر لیا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال ایسا ہی ہے جیسا کوئی شخص یہ کہے کہ گرمیوں کے دنوں میں پیاس سے برا حال ہو جاتا ہے تو پیاس ختم کرنے کے لئے روزے میں پانی کی اجازت ہے تو جس طرح روزے کی حقیقت یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکا جائے اسی طرح اعتقاف سنت کی حقیقت یہ ہے کہ دس دن تک مسجد میں قیام کیا جائے بغیر حاجت انسانی اور ضرورت شرعیہ کے مسجد سے نہ نکلے اور جس طرح روزے میں گھڑ پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس طرح اعتقاف میں ایک بار بھی بغیر حاجت انسانی اور بغیر ضرورت شرعی یعنی مثلا جمعہ پڑھنا یا احتلام وغیرہ کی وجہ سے غسل کرنا تو ان کے علاوہ نکلنے سے اعتقاف باطل ہو جائے گا صحت اعتقاف کی شرائط شرائط اعتقاف کی باحث ختم کرنے سے پہلے ہم اعتقاف کی ضروری شرائط ذکر کرتے ہیں علامہ کسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعتقاف کی درستگی کے لیے اسلام یعنی مسلمان ہونا عاقل ہونا اور حیض و نفاس اور جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے اس میں بالغ ہونے کی یا مذکر مونس یا آزاد ہونے کی شرط نہیں اعتقاف کے لیے روزہ بھی شرط ہے اور عمل زوجیت اور بیوی کو چھونے اور بوسہ دینے سے رکنا بھی شرط ہے اعتقاف کی نیت اور ایسی مسجد میں اعتقاف کرنا جس میں جماعت ہوتی ہو یہ بھی شرط ہے اور یہ شرط حالمگیری اور ہدایہ وغیرہ میں بھی ذکر کی ہیں اعتقاف کی ابتداء کب سے ہوگی جیسا کہ حدیث نمبر 2681 میں بھی آ جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد جائے اعتقاف میں جا بیٹھتے تو اس حدیث کی بنا پر امام اوزاعی امام سوری اور امام لیس رحمہ اللہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اعتقاف کے لیے صبح کی نماز کے بعد بیٹھنا چاہیے ائمہ اربعہ کا مذہب یہ ہے کہ جب دس دن کے لیے اعتقاف کرنا ہو تو غروب شمس سے پہلے بیٹھے ائمہ اربعہ اس حدیث کا یہ جواب دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد تخلیہ کے لیے تنہائی اختیار کرنے کے لیے جائے اعتقاف میں بیٹھ گئے تھے اس وقت سے اعتقاف کی ابتداء نہیں کی تھی اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے جائے اعتقاف پر خیمہ لگوایا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعتقاف کے لیے کسی جگہ کو مخصوص کرنا وہاں پردے ڈالنا یہ سب جائز ہے اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمہ لگوایا پھر باقی ازواج متحرات نے بھی خیمے لگوایا حضور علیہ السلام کو یہ عمل ناگوار گزرا سب خیمے کھلوا دیے آپ نے اور آپ کی ناگواری کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے خیال میں ازواج نے ایک دوسری کی زد میں خیمے لگوایا ہیں اور دوسری وجہ یہ ذکر کی ہے بعض محدثین نے کہ مسجد میں عام مسلمان دہاتی منافقین سب قسم کے لوگ آتے تھے اور ازواج کو اپنی طبعی حاجات کی وجہ سے بار بار مسجد میں آنا جانا پڑتا اور ہر قسم کے لوگوں کے سامنے ازواج کا آنا جانا ہوتا اس لئے آپ نے ازواج متحرات کا مسجد میں خیمے لگوانا پسند نہیں فرمایا واللہ آلم یہ چند مباحث تھی اس حوالے سے جو ہم نے ذکر کی ہیں اب ہم دوبارہ لوٹتے ہیں احادیث کی طرف وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنِي أَبُوَ الْطَاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُّنُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ نَافِعًا حَدَّسَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَزِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَا قَالَ نَافِعٌ وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ رَزِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ نَافِعٌ نافِع بیان فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کی وہ جگہ دکھائی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف فرمایا کرتے تھے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا سَحْلُ بن عُثْمَانَ قَالَ حَدَّسَنَا عُقْبَةُ بن خالد السکونی عن عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عن عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبیه عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَعْتَكِ فُالْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِن رَمَضَانَ اس کا بی وحی ترجمہ ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَا بن يَحْيَا قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَابِيَةَ حَا وَحَدَّسَنَا سَحْلُ بن عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَفْسُ بْنُ غِيَاسٍ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ حَا وَحَدَّسَنَا أَبُو بَكْرٍ وَبِي شَيْبَا وَأَبُو كُرَيْبٍ وَالْلَّفْزُ لَهُمَا قَالَا حَدَّسَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنَابِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَ عنها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِ فُلْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَزَانِ کہ حضور رمضان کی آخری عشر میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا قُطَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّسَنَا لَيْسٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَائِشَةً اَنَّ النَّبِيَّ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِ فُلْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَزَانِ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سُمَّعْتَكَ فَأَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتقاف کرتے تھے حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَل یہاں تک کہ آپ رفیقِ عَلَى سے جاملے سُمَّعْتَكَ فَأَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج اعتقاف کرتی تھی تو کہنا یہاں تک کہ فُلْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ آخری عشرے کا احتمام اس سے ثابت ہوتا ہے اور اس سے درمیانے عشرے میں جو اعتقاف وغیرہ کبھی آپ نے کیا تھا یہاں تک احادیث پانچ احادیثیں آگئیں بقی احادیث انشاءاللہ سبق نمبر دو کے اندر ذکر کی جائیں گی